کہ یہ ہے صورت نہل کا موضوع جو اللہ نے تمہیں دیئے بیت ہیں کھل خزانے پہ سام بن کے نہ بیٹھ جو مال دولت کو تم صرف اپنے ہی عیش و آرام میں نہ کر دو کھاؤ بھی پیاؤ بھی کھلاو بھی پیاؤ لاؤ بھی خوش رہو رہو اچھی جگہ تم بھی رو دوسرے بھی رہیں آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ اگر آپ شکر کا یہ عملی پہلو سمجھیں تو اسلام امیر ہو جائے یہ نہ ہو کہ تم امیر اور اسلام غریب تم با عزت اور اسلام بے عزت یہ نہیں ہو سکتا آج یہ ہے آج بتا کیا مسئلہ ہے دین غریب ہے اور دین بے عزت ہے ٹھوٹی کرسی مسجد میں رکھ دو جاتے میں نے ذرا نیچے ایک چھوٹی سی لکڑی کی ڈنڈی بھی رکھا نہ کہ کرسی ذرا ٹیڑی ہے اور میں ایسی ایک مسجد جا چکی ہوں میں نے اس نے گینے تھے اٹھارہ فریج پڑے ہوئے تھے ان کے ایک جگہ پہ کچن کے پاس اور ایک بھی نہیں چلتا تھا جس کا فریج خراب ہوتا ہے جاکے مسجد میں رکھ دو کیوں بھائی یہ کبھار خانا ہے دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہوئے اس لئے ہمارا دین لوگوں کو غریب لگتا ہے میں کہتا ہوں صرف میرے آپ کے ذریعے سے اللہ صرف اسلام کو امیر کرا دے ہر ممکن کوشش کرتی ہوں پڑھنے پڑھانے اور اپنے ایک ایک گیٹ اپ سے کہ آپ کو اسلام امیر دیکھیں دل غریب رکھیے اسلام کو امیر رکھیے ہم نے آج اسلام کو غریب رکھا آج ایک امام صاحب ذرہ لینڈ کلوزر میں سے نکل کر جائیں ہاں مسجد میں پڑھانے دس سنگلیاں اٹھیں گی لو جی دین والے اور اتنی بڑی گاڑیاں یہ دیکھیں لائے وہ دیکھیں بیگم کے ساتھ وہاں کھانا کھا رہے تھے کیوں بھائی یہ ان کو ہی خاک ہے جنہ نے اس کے بعد جا کر شراب پی کے ناچنا کھدنا ہے اچھا کھا کر اچھا کام کر کے اچھا کھا کر اچھا کام کرنے کا کوئی رجحان نہیں ہے آپ کے کلچر میں آج بھی لوگ عمرے سے اور حج سے آتے ہیں نا طوربوں کی باتیں کرتے ہیں بڑے امیر ہیں بہت ہیں ان کے سون نہ دیکھو کتنے امیر بنتے ہیں اور ایسے ہیں بھائی پھیک کے تھے توڑ کے پھیکے ہمیں ایک کاری صاحب تھے اللہ ان کو جنن سی پھرے دو سال پھلے انتقال ہوئے مدینہ کی امام تھے مسجد کے تو ان کی بیگم کسی بھی طرح ہمارا ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے ہمیں سب کو بلایا عمرے پہ ہم گئے تھے مدینہ کی بات ہے تو انہوں نے ہماری خواتین اور برادرز کی سب کی ایک ایک ان کا خوشی مدلس کہتے ہیں اس کو ہمیں وہ اپنے فارم آس میں لے گئے رات کا وقت تھا ہمارے ساتھ میرا لے اس میں آٹھ پندرہ بیس پچیس لوگ ہوں گے شاید پورا گروپ تھا یقین کریں آپ ان کی خان شان پھر ان کی چیزیں اور ان کا جو گیٹ اپ دیکھے کب بھی نہ مانے کہ یہ امام مسجد ہے مسجد نوی کے امام تھے وہ اس وقت تھے ابھی ریسنٹ ان کا انتقال ہوئے ہمارے جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھر اتنے آتے ہوئے ہم سب کو میرے علیہ چاندی کے تھے یا کیا کروم کیا تھے ہم سب خواتین کو انہوں نے سیٹ دیئے مردوں کو گفت دیئے اور جو کھانے انہوں نے کھلائے ہمارے دو دیس ہی ہوگی تو آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی ہمیں لگے ہم کسی بادشاہ کے قرائے میں ہمارے ملک میں نہیں اس کا تصویٰ ہے یا دین والے غریب وہ جوتیاں رگڑتی بھی آئیں وہ ٹھوکرے آئیں مولویس آپ بچارے سائیکل پہ آ کے آپ کے بچے کو باہر بیٹھ کے پڑھا دیں بڑی بات ہے آپ نے ان کو دینا ہے ایک جوڑا بات میں کچھ پیسے بھی دے دیں گے والہ ہی اس وقت آپ نے اپنی نسل کو اگر دین پہ لانا ہے یہ نہیں آئیں گے ایسے کتنی آئیں گے آپ نے ان کو باہر کے سکولوں کالجوں میں پڑھانا ہی دار پچیس پچیس تیس پچاس ہزار رپے فیس آپ کے ایک بچے کی کیسے دین کی قدر کریں مولویس آپ کو سارا مہینہ ٹک ٹک کر کے آپ نے بانچہ ہزار کا ایک نوٹ پکڑوانا ہے اور وہ بھی ڈرائیور کے ہاتھ کے چوکی دار کے ہاتھ کے دے دو مولویس آپ کو کبھی نہیں آپ ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں کبھی نہیں آپ ان کے سامنے وہ برطن رکھتے ہیں جو آپ سائنس پڑھانے لے ٹیوٹر کو دیتے ہیں ظلم کی حد تک ہم مسلمانوں نے توہین نے رسالت کی ہے اس صدی میں اسلام کی اسلام ایسا نہیں تھا امام مالک کو جا کے پڑھئے اتنی دولت تھی اور ایک دفعہ ایک کپڑا بہنتے تھے دوبارہ نہیں بہنتے تھے صدقہ کرتے تھے اور جو مخافظ ابن حجر الاسقلانی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے کیا وہ شرع کرتے تھے حدیث کے یعنی آج ان کا نام حدیث کے ساتھ ایسے جڑاو ہے اپنی سواری اور اپنے گٹ اپ کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے تو ایک کافر نے ان کو روک لیا جو بچارہ برے خال میں شراب پی کے لیٹا جوٹا جو بھی اس کا برا خال تھا کہنے لگا رکو کہا کیا ہوئے کہا تمہارے نبی کی باتیں ٹھیک نہیں دیکھیں اس دور میں لوگ نبی کے دیسے ایسے ہی پڑھتے تھے پر چول کرتے کے لیے کہا کیوں کہنے لگا تمہارا نبی تو کہتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خان ہے اور کافر کا تو یہ باغ ہے جنت ہے لیکن میرے اور تمہارے حال پہ تو یہ فٹ نہیں ہو رہی کیوں دیکھو تمہارا حال کتنا اچھا اور یہ وہ اور میں تو ایسے مٹی میں پڑھا ہوں اب آم ہوتے ہیں کہا ہی توبہ توبہ کیا کرے نبی کی بات صحیح نہیں ہے سنیے آپ کو بھی یہ جواب دینا آنا چاہیے کہنے لگے میرے بھائی تمہیں غلطی لگی ہے یہ جو تم میرے تھاٹ بارٹ دیکھ رہے ہو نا اور میری سواری اور میرا یہ اور وہ اس کے مقابلے میں جو مجھے جنت میں ملنا ہے نا تو یہ تھے کہدی کا لباس ہے یہ تو کچھ بھی نہیں اور یہ جو تو اپنے آپ کو اس وقت کہہ رہا ہے نا کہ تو اس وقت برے حال میں جہانموں میں جو تیری درگت بننی ہے تو تجھے لگنا ہے کہ دنیا میرے لیے جنت تھی اتنی بات دلیل کی تھی اسلام آگے دل میں ہمارے پاس یہ کونفیڈنسی نہیں ہے آپ جائیے یو این او میں کھڑے ہو جائے جا کے ہے تک ہے آپ کے اندر اتنا اتنی ایک بندہ پندرہ سال قرآن پڑتا ہے مجھے رہے یہ کام جامعہ میں چار انگلیش بولنے لوگ کے سامنے بات نہیں کر سکتا پیسے لوگ کے سامنے گینگی گیکی گیکی یہ واس آجاتی ہے اللہ کہتے ہیں تم اس کا فضل دلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری کرو آپ دنیا کو بلکل کیا بیکار بنانا چاہتے ہیں سب ختم کر دو فیکٹریاں ختم کام ختم اور یہ نہیں وہ نہیں دیکھیں اللہ نے ایک کیڑا صرف ریشم بنانے کے لیے پیدا کر دیا اگر آپ ریشم نہیں پہنیں گے تو وہ کیڑا کس کے لیے کافر اس ریشم سے کپڑے بنائیں گے اللہ نے زمین میں کوٹن رکھ دیا پیور آپ کے میرے لیے کہ جو اس کٹن کو پہنو آپ کہتے ہیں نہیں کٹن کے کپڑے پیور کٹن پیور لانٹم ہیں گے میں تجھے سنتھیٹک کپڑے بناؤں گی تو پھر یہ کیا کریں گے آپ یہ سارے کپڑے کا یہ سونا اللہ نے کو چمٹے اور طوے بنانے کیلئے بنایا ہے کہ چمٹ سونے کے آپ جا کر تو وہاں اپنی برطن اور دیکھچیاں بنائیں گے کیوں بنایا ہے سورہ زخرف پڑھیے گا تو کونسیپٹ اسلام کا اس سورت سے درست کیجئے آگے دیکھی آیت ففٹین اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے ہیں تاکہ تمہیں ہلا نہ دے اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزلیں مقصود کو پہنچو نوٹ کیا آپ نے آپ نہیں اتنا سمجھ پا رہے ہوں گے میرا گمان ہے کیونکہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ سمجھ جاتا ہے اللہ یہ کہ آپ سو فیصد فوکس رہے ہیں ابھی تک جتنی ہم نے سولہ انتصال بھی بڑھنے لگی ہوں پڑھ رہے ہیں یعنی اس میں راہوں کی باتیں پہنچنے کی باتیں پہلے گھوڑے جانور کھچر سواریاں گاڑیاں پھر بیچ میں اللہ تک پہنچنے کی باتیں اور اب یہ باتیں جس کو ہم نے پڑھا کون سی نہریں اور رات ہیں یعنی یہ ساری راستے آپ کی نیکیاں اور بدیاں آپ کی زندگی کی موفمنٹس یا تو آپ کو اللہ کے قریب کریں گی یا دور کریں گی آپ کی دولت یا تو آپ کو اللہ کے قریب کریں گی یا آپ کو اللہ سے دور کریں گی آپ کی غربت یا تو آپ کے اللہ کے قریب کریں گی یا دور کریں گی آپ فیملی والے ہیں آپ کا فیملی سیٹ اپ اتنا بڑا ہے یا تو یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا یا اللہ سے دور کریں گا یہ میسیج ہے